اسلام علیکم یہ ویڈیو تھوڑی لمبی ہے سو آپ سے سبت کی استعداہ ہے لیکن پوری دیکھئے گا کیونکہ اس میں ہمارے لئے بہت سارے سبق چھپے ہیں آج میں آپ کو تاریخ کے اور آپ سے کچھ بتانا چاہوں گا یہ ہماری تاریخ ہے اور اگر ہم اپنی تاریخ بھولیں گے تو آنے والی تاریخ ہمیں بھلا دے گی اس انڈیا کمپنی کا روت دھار کر جب برطانوی قبضہ گروپ اپنے بادشاہ کی اجازت سے برے صغیر میں اترا تو تجارت محض ایک بہانہ تھا اس تجارت کے بہانے اس نے برے صغیر کا اس کے جغرافی اور اس کے رہنے والوں کا خفیہ سروے شروع کر دیا انہوں نے یہ دیکھا کہ یہاں کے لوگ خوشحال ہیں محنتی ہیں یہاں کی حکمرانوں سے خوش ہیں اور بھلے مختلف مذہب اور کلچر کے ہیں لیکن مل جل کر رہتے ہیں انصاف سب کے لئے برابر ہے اور مال کے بدلے سونا یا مال کے بدلے مال یعنی بارٹر ٹریٹ کا ذریعہ تجارت عام ہے یہی چیز انگریز چین ہانگ کانگ تائیوان اور جاپان میں دیکھ شکا تھا اور اس کا توڑ کرنے اور ان علاقوں پر قبضہ کرنے کا منصوبہ بنا رہا تھا انگریز جب سولوی صدی سے نکل رہا تھا تو اس وقت تک اس کے ایرد گرد یعنی یورپ اور روس میں رفتہ رفتہ وامین کلاب آ رہے تھے اور بادشاہ حد دم توڑ رہی تھی برطانیہ کے معاشی اور معاشرتی حالات کچھ اچھے نہ تھے اور بادشاہ اور چرچ ملی بگت سے حکومت پر قابض تھے ان کو اپنی بقا کے لیے اور عوامی غیظ و غضب سے بچنے کے لیے اور اپنی معیشت کو سنبھالا دینے کے لیے جلد از جل کوئی نہ کوئی راستہ درکار تھا ورنہ ان کا حشر بھی فرانس بلجیم روس سپین اور ان جیسے یورپی ممالک جیسا ہونے والا تھا ان دونوں میں بلندیزی یعنی پرتگالی ہسپانوی اور فرانسیسی بحری جہازوں کے نئے راستوں کی تلاش میں نکلنے کی خبریں آہستہ آہستہ سامنے آنا شروع ہو چکی تھی سنگریزوں نے بھی قسمت آزمائی کا فیصلہ کیا اور بادشاہ کے حکم سے اپنے بحری بیڑے تیار کیا اور سمندر میں اتار دیا اس لحاظ سے انہوں نے لوگوں کو نئی نوکریاں بھی دیں کہ بادشاہ کے نام پہ نکلو اور نئے علاقے دریافت کرو تمہیں وہاں پہ سیٹل ہونے کا موقع ملے گا اور اس قسم کے وعدے وعید ان لوگوں سے کیے گئے اور ان کا دھیان بٹانے کی کوشش کی گئی اور ان کا غصہ اتارنے کی کوشش کی گئی یہ بحری بیڑے مشرق مغرب شمال اور جنوب روانہ کیے گئے اور پھر ایک کے بعد ایک انگریزوں کی قسمت کا تارہ تلو ہونا شروع ہو گیا نیوزی لینڈ، آسٹریلیا، فیجی، انڈونیشیا، ملیجیا، فلپین، تھائی لینڈ، جپان، کوریا، چین، برے سغیر اور امریکہ یہ لوگ جہاں بھی پہنچے تجارت کے نام پر اترے اور پھر آہستہ آہستہ قبضہ کرتے چلے گئے ان کی پولیسی ہر جگہ پر تقریباً ایک ہی ہوتی تھی کہ مقامی آبادی کو ہر طرح سے دبانا اور ان کے وسائل پر قبضہ کرنا لیکن چونکہ انگریزوں کی تعداد کم ہوتی تھی یہ سب سے پہلے وہاں کے مقامیوں کا متعلیہ کرتے ان کے طور طریقے دیکھتے اور سیکھنے کی کوشش کرتے سب سے زیادہ یہ لوگ اس چیز کا متعلیہ کرتے کہ کون سا طبقہ ان میں سب سے زیادہ پسا ہوا ہے کون سا طبقہ حکمران ہے اور اس میں کرپ لوگ کون کون ہیں کون سے لوگ آپس میں ایک دوسرے کو پسند نہیں کرتے کون سے طبقے کے لوگ سب سے زیادہ میر ہیں یا کون سی قوم نسل پرست یا مذہب پرست ہے یہ ہر ایک کی کمزوری کا فائدہ اٹھاتے اور اسے نظام کے خلاف بغاوت پر یا غداری پر جھوٹی سچی کہانیاں سنا کر اکساتے اور ساتھ میں انعام کا لالج دے کر اپنے ساتھ ملاتے اس طرح وہ ان کے لیے ایک قسم کے نجات دہندہ کا روٹ دھار لیتے وہ اس طرح سے ہر جگہ کا مقامی نظام فیل کرتے بھائی کو بھائی کا دشمن بناتے صدیوں سے ساتھ رہنے والوں کو ریت رواج اور مذہب کے نام پر اپس میں لڑاتے کمزور کرتے اور پھر انہی میں سے اپنے لیے فوجی اور رضاکار بھٹی کرتے اور ان کو اپنے ہی لوگوں کا قتل عام کرنے اور قید کرنے کا حکم دیتے اس طرح ایک کے بعد ایک ہر علاقہ ان کی گرفت میں آتا چلا گیا جو ان کے خلاف آواز اٹھاتا ہے یا بغاوت کرتا نہ صرف یہ اسے بلکہ اس کے پورے علاقے میں اس کے لوگوں کو قتل کرتے قیدی بناتے اور پھر ایک مثال کے طور پر اسے استعمال کرتے لوٹ کا سارا مال برطانیہ لے جائے جاتا اور اپنی معیشت کو مضبوط کرنے کا سلسلہ چلائے جاتا ڈیوائیڈ اینڈ کونکر کا جو اصول ہے وہ یہیں سے یہ استعلاع عام ہوئی چاہے افریقہ ہو جہاں سے غلام لائے جاتے چاہے امریکہ ہو جہاں کہ مقامی ریڈ انڈین پر نشانہ بازی کی مشکیں ہوتی اور ان کے عورتیں تراج کی جاتی ہیں یا پھر چین قیمت پسند لوگوں کو افیون اور منشیات پر لگا کر ان کے وسائل پر قبضہ کیا جاتا اور ان کو اپنی عورتوں کو جسم فروشی پر مجبور کرنے کی یا جسم فروشی کی ان کو مشورے دیا جاتے پھر جب انگریز کے اقتدار کا سورج کر کے ہر علاقے پر قروب ہونا شروع ہوا تو ہر جگہ اپنے کتے نیلانے والوں اور اپنے جوتے چاٹنے والوں کو انعام و کرام سے جاگیر سے تو کبھی سر کے خطاب سے نواز کر اپنا نمائندہ اور اپنا ایجنٹ بنا کر چھوڑ جاتے اور پھر جو سلسلہ انگریز شروع کر کے گیا تھا وہ ان خلاموں کے ذریعے جاری رہتا انگریز سے ازادی کے بعد جس جس ملک نے انگریزوں کی باقیات سے چھٹکارا پایا ان کے قانون سے چھٹکارا پایا وہ آج ترقی کے بلند پایا نشستوں پر اور تختوں پر براجبان ہیں اور جو ملک اس گوری سرکار کے نظام کو اپنا کر اسے ترقی سمجھنے لگے وہ ایک ایسے گرداب میں پھس گئے جس میں وہ خود کو سب سے اوپر رکھنے اور باقی ان کی پوزیشن تک پہنچنے کے لیے تگدوں میں مصروف ہو گئے اقتدار کی اس کشمکش میں عوام نظر انتاز ہوتی چلی گئی اور انگریز کا خلام اپنے آقاؤں کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جانے کو تیار تھا یہ چاہے اس ملک کا سیاستدان ہو فوج کا جرنیل ہو جج ہو بیوروکریٹ ہو یا میڈیا کا مالک ہو یہ اپنے آقا کے لیے ہی کام کرتے چلے آ رہے ہیں کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ اگر ان کے آقا ان سے ناراض ہو گئے تو ان کا انجام برا ہوگا ان کے ملکوں میں بنائی گئے ان کی جائداد ہیں ان کے بیوی بچے ان کے مستقبل خطر میں پڑ جائیں گے اب ذرا اپنے اردگر نظر دوڑائیے اور دیکھئے کیا یہی سب کچھ نہیں ہو رہا ہماری درمیان سے ہم جیسے ہی لوگ ہمارے اپنوں کو مارنے اغوا کرنے تشدد کرنے ماؤں بہنوں کی عزتیں تاراج کرنے حتیٰ کہ قتل کرنے میں بھی استعمال ہو رہے ہیں بلوچ نگران وزیر آزم بلوچ چیف چیسٹس بلوچ سینٹر سینٹ کا چیئرمن بلوچ وزیر داخلہ اس کے باوجود بلوچوں کا کیا حال ہوا ان میں سے ہر ایک کی کیا مجبوری ہے یہ تو صرف وہ جانتے ہیں اللہ جانتا ہے لیکن جو سورج انگریز سرکار کا صدیوں تک پوری دنیا پر تلو رہا بالاخر ایک دن غروب ہو گیا سو ابھی جو لوگ یہی سوچ رکھتے ہیں کہ ان کا سورج کبھی غروب نہیں ہوگا وہ اپنی اور اس گندے نظام کی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں ہر حد پار کر رہے ہیں لیکن اب انہیں یہ صاف نظر آ رہا ہے کہ عوام ان کو پہچان چکی ہے اور ان کا یہ گندہ نظام اپنے ہی چلنے والا اللہ سب کا حامی و ناصر ہو اللہ ہمیں اس نظام کے خلاف لڑنے اور جمہوریت کو بالا دستی حاصل کرنے میں ہماری مدد فرمائے ہمیں آپ اس میں ایک آتا فرمائے اتفاق اور اتحاد آتا فرمائے اللہ پاکستان کا حامی و ناصر ہو آپ سب کا حامی و ناصر ہو پاکستان زندہ بات پاکف آج پاہندہ بات اللہ حافظ